ملیون سپورنٹس کمپلی سائنس کلاس نائن یونٹ نمبر ثری لیکچر نمبر دو لیکچر کانٹینٹ ہے ہمارے پاس مینج اوارڈ ڈاکومنٹ ہم کسی بھی ڈاکومنٹ کو مینج قصہ کرتے ہیں میز اس کو کریئٹ قصہ کرتے ہیں اس کو سیف قصہ کرتے ہیں ہمارے پاس سیف ڈاکومنٹ کو اوپن کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس یا کسی بھی ڈاکومنٹ کو پرنٹ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹ کو create دستہ کرتے ہیں جب ہم مائکروسوف ورڈ اوپن کرتے ہیں تو پہلے سے اس میں ایک ڈاکومنٹ create ہوتی ہے اسے ہم بائی ڈیفولٹ کہتے ہیں اگر آپ نیو ڈاکومنٹ کو create کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس مائکروسوف آفس بٹن بھی کلک کرتے ہیں بٹن بھی کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس menu اوپن ہو جاتے ہیں menu میں نیو کی کمانڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک وینڈو پیئر ہو جائے گی اس میں ڈاکومنٹ کا اوپشن نظر آئے گا اس پہ ڈبل کلک کریں تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ create ہو جائے گی یہاں آپ کنٹرول اینڈی کمانڈ یوز کریں گے یعنی شورٹکٹ کی استعمال کرتے ہوئے بھی ڈاکومنٹ کو create کر سکتے ہیں آپ نے فائل منیو پر کلک کیا یا مائکروسوف بٹن بھی کلک کریں نیو کی کمانڈ بھی کلک کریں گے آپ کے پاس ڈاکومنٹ کا اوپشن نظر آئے گا اس پہ ڈبل کلک کریں ڈاکومنٹ آپ کے پاس create ہو جائے گی saving a document کسی بھی ڈاکومنٹ کو save کیسے کرتے ہیں ہم جب کسی بھی ڈاکومنٹ کو permanently store کرنا چاہتے ہیں تو ہم save کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں اس کے لئے بھی آپ لوگ فائل منیو پر کلک کریں گے یا مائکروسوف بٹن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اوپشن نظر آئے گا save یا save as کا اس کمانڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ سیو ہو جائے گی یا کنٹرول ایس پریس کریں گے شورٹکٹ کی کی بورٹ کی مدد سے تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ سیو ہو جائے گی تھرڈ میتھرڈ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسس ٹول بار ٹائٹل بار میں آپ کے پاس مائکروسوف بٹن کے سائٹ بھی ہی نظر آتے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک فلوپی ڈسک کا آئیکن نظر آتے اس پر کلک کریں گے تب بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ سیو ہو جائے گی کسی بھی ڈاکومنٹ کو اوپن کیسے کرتے ہیں تو میں پس پہلے سے کسی بھی ہارڈس میں جو ڈاکومنٹ سیو ہیں اس کو اوپن کسٹہ کیا جاتے ہیں آپ مائکروسوف بٹن پر کلک کریں یا ہمارے پاس فائل مینیو پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اوپن یہ کمانڈ نظر آئے گی اس پر کلک کریں یا کنٹرول او پریس کریں کنٹرول او پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایک وینڈو اپیر ہو جائے گی ڈالاگ بوکسی فار میں اس میں سے آپ اپنا ڈاکومنٹ کو سرچ کریں اور اوپن کریں گے تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گی جو بھی آپ ڈاکومنٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں آپ کے پاس آپ recent کے option بھی klik کریں recent کے option بھی klik کرنے کے پاس آپ کے پاس تمام recent document ایک سامنے ویڈو میں نظر آجیں گی جو آپ نے recently Microsoft Word میں use کیوں گی یا open کیوں گی اس میں سپنی required document بھی klik کریں آپ کے پاس document open ہو جائیں گے difference between save and save as ہمارے پاس save و save as میں کیا فرق ہوتا ہے جب ہم کسی بھی document کو first time create کرتے ہیں اس کو save کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس save یہ command کا استعمال کیا جاتے ہیں اگر ہم وہی document کا دوبارہ reopen کرتے ہیں اور ہم اس پر کچھ changes لے کر آتے ہیں اور اس کو کسی different location پر save کرنا چاہتے ہیں یا دوسرے نام سے save کرنا چاہتے ہیں تو ہم save as command use کرتے ہیں save as command میں یہ فرق ہوتا ہے وہی document آپ کے پاس دوسری نام سے نظر آتی ہے آپ کے پاس پہلی document بھی رہتی ہے اور دوسری document آپ کے پاس وہی document تھوڑی چیز سے create ہو جاتی ہے آپ کے پاس save as command کے مدد سے اس کے بعد آجاتا ہے printing a document آپ کسی بھی document کو print قصہ کرتے ہیں آپ کے پاس جب تک document screen بھی نظر آتی ہے یعنی computer میں نظر آتی ہے اس کو ہمارے پاس short form کہا جاتے ہیں جب ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں یعنی paper پہ لکھا ہے اس کو hard copy کہا جاتے ہیں یا hard form کہا جاتے ہیں ہم document کو print قصہ کریں گے Microsoft button بھی کلک کریں یا file menu بھی کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس print کی command نظر آئے گی print کی command پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس window پہ اپیر ہوتی ہے اس میں اپنے appropriate options کو select کریں select کرنے کے بعد ok کا button پرس کریں گے تو آپ کے پاس document پرنٹ ہو جائے گی یا control b shortcut click استعمال کریں تو آپ کے پاس document پرنٹ ہو جائے گی کلک کریں گے کلک کریں گے نہیں کلک کریں گے